بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز صاحبہ کی ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور آئندہ ہونے والے الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں گے یہ بلکل غلط ہے اس طرح کا تصور بھی نہیں میاں نواز شریف صاحب کے زیر میں دیکھئے جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یوکے سے واپس آئے تھے تو ان کی غیر آدری میں ان کو سزا انوس ہو چکی تھی اگر انہوں نے ڈیل کرنا ہوتی تو وہ اس وقت ڈیل کرتے ان کے علم میں تھا کہ مجھے سزا انوس کر دی گئی ہے اور ائرپورٹ سے تیارے سے باہر نکلتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ تیارے میں آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا انہوں نے کسی قسم کی ڈیل نہیں کی کسی سے ڈیل کی بات بھی نہیں کی دوسری بات کہ عمران خان نیادی صاحب ایک ہی لفظ دو رکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں این آرو این آرو این آرو ارے بھائی آپ کے تو اختیار میں نہیں ہے این آرو آپ سے کون این آرو مانگتا ہے اور آپ کس کو این آرو دینے کے قابل ہیں یہ کیس تو پینڈنگ ہے کوٹ میں جو اٹھارہ سپٹیمبر ڈیٹ فکس ہے لیکن اب یہ گورنمنٹ خود روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمران نیادی کے جو سپوکس پرسن ہیں جو ان کے غیر منتخب شدہ بندے کام کر رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ میں یہ ان کا کام ہے اس طریقے کی چیزیں پھیلارہے ہیں میاں نوازلی صاحب کیسے ڈیل نہ انہوں نے کی ہے نہ کریں گے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس قابل ہے کہ جو پاکستان کو بہرانوں سے نکال سکے اگر یہ ڈیل ہو گئی تو عمران خان قبول کریں گے یا یہ ڈیل کون دے گا دیکھیں اگر اس وقت کوئی عدالتی ریلیف ملتا ہے تو اس کو یہ ڈیل کا نام دیں گے کیا پاکستان کی عدلیہ اس بات کو اکسپٹ کرے گی کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے انہوں نے کسی ڈیل کے طرف پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر کو ان کو بیل اوٹ کیا ہے یا ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو بیل اوٹ کیا ہے کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے یہ جس بات کو ڈیل کا نام دے رہے ہیں یہ قانون کی منشاہ ہے قانون کیا ہے قانون وہ ہے جس کے تیت میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی اور اس جج کی جو ویڈیو لیگ ہوئی ارشد ملک صاحب کی کیا اس ویڈیو لیگ کے بعد کوئی سینٹیٹی رہ گئی ہے کیا اس ججمنٹ کی کوئی ورث ہے قطن نہیں ہے اگر ایک جج نے جس کی ویڈیو کا فرانزے کارڈٹ بھی ہو چکا ہے اور جس ادارے نے جس ادارے کے متعلقہ سربراہ نے اس کا فرانزے کارڈٹ کیا ہے وہ بھی پاکستان میں آنے کو تیار ہیں اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ آنریبل کورٹ میں دینے کو تیار ہیں کہ یہ ویڈیو درست ہے اور یہ کسی بھی لحاظ سے ٹیمپرڈ نہیں ہے ابھی تو اس ویڈیو کے ساتھ اور بھی ویڈیو موجود ہیں تو کیا اگر آپ اس جج کے خلاف کاروائی کر سکتے ہو اور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلا سکتے ہو جنہوں نے یہ ویڈیو غیر قنونی طریقے سے بنائی تو کیا اس کے عوض یا اس کے بین بین اس شخص کو ریلیف ملنا اس کا حق نہیں ہے جس کو جیل کی کارڈٹوڑی میں ڈال دیا گیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے پاکستان کا نظام عدل پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں جس کے متعلق پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل ہومن رائٹس ایسوسیشنز ہیں جو تنظیمیں ہیں ہومن رائٹس کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک پیپس پارٹی کا دورے کو مت رہا ان پانچ سالوں میں ایک بھی شخص کو جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ سے کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ پنشمنٹ ہوئی ہوئی تھی کسی بھی آدمی کو ہینگ نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا اس کا جواب کون دے گا کیا یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے کیا یہ کہتے ہیں نا وہ انگلی اٹھائی گئی ہے تو کیا یہ انگلیاں نہیں اٹھائی گئیں پاکستان کی عدلیہ پر کہ ان کے حکم کی عدولی کی گئی ہے کیوں بھائی نہیں کی کیوں نہیں لوگوں کو سزائے دیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ جو انٹرنیشنل فنڈامنٹل رائٹس کی اسوشیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ان عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے پاکستان کی جو لا بکس ہیں وہ بھری پڑی ہیں پاکستان کے ایسے ججز سے جنہوں نے قانون کے مطابق نہیں فیصلے کیے اڈر پریشر فیصلے کیے اور کرپشن کے تحت فیصلے کیے یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخی سلسلے میں گواہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نوازشری صاحب کسی کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی عدلیہ کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے لیکن یہ رائٹ ہے میاں نوازشری صاحب کا کہ ان کے کیس کو ہینڈل کرنے والے ان کے کیس کو سزا دینے والے ان کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کے خلاف عجب سے ویڈیو لیک کا معاملہ منظر عام پہ آیا ہے ان کے مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اور قانون کی نظر میں جو ملزم ہے اس ستین تمام شکوک و شبات کا فائدہ ملزم کو جائے گا اور میاں نوازشری صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے اور یہ جو انہوں نے مقدمہ جس میں ان کو سزا دی گئی اس کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کی عدلیہ کا وقار بلند ہو اور پوری دنیا میں یہ ثابت ہو کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ قانون کے مطابق اور انٹرنیشنل لا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کسی ذاتی پسند یا ناپسند کے فیصلے نہیں کرتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت پاکستان نے یا پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کو بہتر کرنا ہے ان کا جو میار ہے وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کرنا ہے تو ان کو میاں نواشری صاحب کے اس کیس کو جس میں جج ملک ارشد جو ان کو سزا دی تھی اس کو ختم کرنا ہوگا ادروائز پاکستان کی عدلیہ کا اللہ حیافظ موسیقی 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 موسیقی